عام اتخابات کے حوالے سے عام اتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ایک ہلکے کے لیے درجنوں امیدوار مد مقابل ہیں رحیمیار خان کے چھے قومی ہلکوں سے پینسٹھ اور تیرہ صوبائی ہلکوں سے ایک سو پچھتر امیدوار سامنے آ گئے مریف نواز شریف پی پی اسی سرگودہ جبکہ سیئے تطیرول حسن پی پی دو سو چون بہاولپور سے الیکشن لڑیں گے عام اتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ہو گیا رحیمیار خان کے چھے قومی ہلکوں سے پیسٹھ جبکہ تیرہ صوبائی ہلکوں سے ایک سو پچھتر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اینے ایک سو اکتر سے مخدوم شہاب الدین اور نواز خان رند اینے ایک سو اکتر سے لیگ رہنما میاں امتیاز احمد جاوید اقبال ورائچ اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر انوار الحق نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اینے ایک سو اکتر سے نون لگ کے سابق وفاقی وزیر رئیس منیر احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے پی پی دو سو اکتر سے زہر تارک عبدالسطار اور سلطان محمود پی پی دو سو باسٹ سے نون لگ کے خالد شاہین اور لیاقت علی اور پی پی دو سو تریسٹ سے پی ٹی آئے کے چودری نائم شفیق اور انوار نجمی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے مسلم لگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز شریف کے پی پی اسی سرگودہ سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے میاں نواز شریف اس حلقے سے دو بار قومی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں بہاولپور میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا پیپلز پارٹی کے سید تطہیر الحسن نے پی پی دو سو چون سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم بڑی سیاسی جماعتوں نے بڑے کھلاڑی میدان میں اتار دیئے ایک ایک حلقے سے درجنو میتوار سامنے آگئے میہ چننو کے تین حلقوں سے باغن ہارون آباد کے دو حلقوں سے پینتیس ویہاڑی کے چار حلقوں سے پینتیس علی پور کے تین حلقوں سے انتیس امیدواروں نے کاغذات جمع کروا تیئے ہیں میہ چننو میں بھی الیکشن کا محول بن گیا پی پی دو سو آٹھ سے مسلم لگ نون کے امیدوار رانہ بابر حسین اصلی شیر کے ہمرا کاغذات نامزدگی جمع کروانے پہنچ گیا این ایک سو چیالی سے بیس پی پی دو سو آٹھ سے اٹھارہ جبکہ پی پی دو سو ساتھ سے چودہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے این ایک سو چیالی سے پیر محمد اسلم بودلا اور پی ٹی آئی کے پیر ظہور حسین قریشی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع پی پی دو سو آٹھ میں نون لیکے رانہ بابر حسین پی ٹی آئی کے چودری جنگے حرون آباد میں بھی الیکشن کی گہما گہمی پی پی دو سو اٹھاری سے بیس امیدوار آمنے سامنے ہیں سابق ایم پی اے غلام مرتضہ چودری پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے شوکت محمود بسرا اور ان کی اہلیہ می عبدالواحد اور چودری آزم ایڈوکیٹ نے کاغذات جمع کروائے پی پی دو سو ست تالیس کے لیے انیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جبکہ پندرہ نے جمع کروائے سابق نون لیگی ایم پی اے زاہد اکرم پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے عبداللہ وینس اور مسلم لیگ زیا کے چودری کاشف سنا میں جوڑ پڑے گا لیا میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا آخری روز سناولہ نے بھی پی پی دو ست تراسی کے لیے کاغذات جمع کروائے اینے ایک سو تریسٹ اور پی پی دو سو اکتالیس حرون آباد اور فورٹ آباس کے اہم حلقے ہیں دو سو اٹھارہ میں اینے ایک سو تریسٹ سے نون لیگ کامیاب رہی مسلم لیگ زیا کے اجازو لکھ بہتر ازار چار سو اکسٹھ بورٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی دو سو اکتالیس نون لیگ کے ڈاکٹر مذر اقبال کامیاب جبکہ چودری غلام مرتضہ دوسرے نمبر پر رہے اس بار اینے ایک سو تریسٹ سے ایکی سمیدوار آمنے سامنے ہیں مسلم لیگ زیا کے محمد اجازو لکھ چودری مرتضہ اور نون لیگ کے ساتھ بھی کیمین نے نور الحسن تنویر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ویہاڑی میں اینے ایک سو چھپن میں اٹھارہ اور اینے ایک سو ستانون میں اکیس امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے اینے ایک سو ٹھونجا میں پندرہ اور اینے ایک سو انسٹھ میں گیارہ امیدوار آمنے سامنے ہیں چھجا بات میں اینے ایک سو بھونجا سے چوبیس امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے لبکہ پندرہ نے جمع کروائے اینے ایک سو بھونجا میں کل ووٹرز کے تعداد پانچ لاکھ اکتی ازار چار سو تراسی ہے پیپس پارٹی کا امیدوار سید عبدالقادر گلانی لیگی امیدوار سید جاوید علی شاہ رانہ محمود الحسن اور رانہ اجاز احمد نون اور تحریک انصاف کے ابراہیم خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے علی پور میں بھی الیکشن کی گہمہ گہمی اینے ایک سو اٹھتر سے نو پیپی دو سو چوہتر سے نو جبکہ پیپی دو سو پجنتر سے گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے پاکستان مسلم لیگ نون کے عاشق حسین گوپانگ آمر طلال گوپانگ پیپس پارٹی کے سید حامد سعید قازمی ازاد امیدوار سید جعوید سعید قازمی سید باسد سلطان دعوت خان جتوئی اور عبدالقیم جتوئی آمنے سامنے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری روز تھا جس میں خوشاب کے ہلکہ پیپی دو سو اکاتی سے سید منیر شاہ نے ازاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں خوشاب کے صبح ہلکہ پیپی اکاسی سے آخری روز ازاد امیدوار کی حیثیت سے سید منیر شاہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں خوشاب کے صبح ہلکہ پیپی اکاسی سے آخری روز ازاد امیدوار کی حیثیت سے سید منیر شاہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے لئیہ میں بھی عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا لئیہ کے دو قومے اور پانچ صوبائی حلقوں کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور ازاد امیدواروں کی بڑی تعداد نے کاغذات جمع کروا دیئے ہیں مزید بات کریں گے زاہید سرفیاد سے زاہید بتائیں گا عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری دین تھا اور آخری دین متعدد سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو مختلف امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے اگر بعض لئیہ کے پانچ صوبائی اور دو قومی حلقوں کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار سامنے آئے ہیں اگر لئیہ کے اینے ایک سو کی بیاسی کی بات کریں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ملک نعازم جکھڑ ملک اسامہ جکھڑ ملک علی جکھڑ دیگر امیدوار یہاں پر موجود ہیں جبکہ نون لے کے سید سکرانشاہ بخاری پاکستان بلس پارٹی کے ملک رمضان بھلر ازاد امیدوار انجم سہرائی افتخار لبابر خان خطران اور دیگر ازاد امیدوار بھی یہاں پر موجود ہیں اس سے ساتھ ساتھ اگر لئیہ سٹی پی پی دو ستریسی کی بات کریں تو یہاں پر صوبائی حلقوں کے نشست پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملک اسامہ اسکر گجر سمیت جہاں پر پاکستان بلس پارٹی کی جانب سے دو امیدوار جہاں انہوں نے اپنے کاغذاتیں نامزد کی جمع کریں جن میں صابق احمد نے فرید خان میرانی اور اس سے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جوید اکبال کنجال نے اپنے کاغذات جمع کریں اس حضرت جمعیت علمہ اسلام کی اگر بات ہوں جہاں پر صحیف اللہ شہین ٹی ایل پی کو امیدوار بھی جہاں پر موجود ہے جبکہ جماعت اسلامی کی غزالہ یاسمین نے بھی اپنے کاغذات نامزد کی جمع کریں جبکہ ازاد امیدوار ملک حاشم حسین صحو اور اس حساسد مختلف سیاسی جماعتوں کے علاوہ جہاں پر راشد نوند بھٹا ازاد امیدوار بھی جہاں پر موجود ہیں اگر پی پی دو سو بیاسی کی بات کریں تو وہاں پر ٹوٹل یا بات ہوں جہاں پر اٹھارہ امیدوار جہاں وہ میدان کے موجود ہیں جنہوں پاکستان تحریک انصاف کے علیہ اسکر خن گرمانی جماعت اس حساسد اگر بات کریں تو نون لیگ کے وہاں پر مہار جاچرانہ پاکستان پیلسپارٹی کے عساہ خن دستی اور اس حساسد ازاد امیدوار مہار سناولہ واندر سجن خن تگوانی اس حساسد خرال دیگر امیدوار وہاں پر موجود ہیں اگر اینے ایک سو اکاسی کی بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل یا اٹھارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنا مجید خان نیازی پاکستان سنون کے سیفزادہ فیض علیہ السن سیفزادہ محبوب علیہ السن اور پاکستان بیلسپارٹی کے بہادر خان سیہر نے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں اس حساسد پی پی دو سو ناسی کے لئے تیئیس امیدوار جو مددے مقابل ہیں اگر بات رہیں تو یہاں پر پی پی دو سو اسی کے لئے تو یہاں پر ٹوٹل ستائیس امیدواروں نے کاغذات جمع کر رہے ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے شہاب دن سیہر پاکستان سنون کے دو امیدوار رئیس سفدر باز بھٹی ملک عبدال شکور سیواغ شامل ہیں جبکہ پاکستان بلس پارٹی کے ملک ریاض سنسام کیا سجاد احمد خان سیہر بھی یہاں پر موجود ہیں اب کاغذات نامزدگی کے سرسل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کی گہمہ گہمی کا جہاں والسرسل شروع ہو چکے تو وہیں پر اگلے ملک عدر ان امیدواروں کے سکرورٹی کامل مکمل کیا جائے گا زاہد بہت شکریہ آپ کا کہہ روڑ پکا میں الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق آج درخواست جمع کروانے کا آخری دن تھا حلکہ پی پی دو سو چھبیس میں تین تیس امیدوارانے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے جن میں آج آخری روز ستائیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا ہیں اس پر مزید بات کریں گے آشک حسین قریشی سے جی بتائے گا الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز تھا حلکہ پی پی دو سو چھبیس میں کھل تیس امیدواران نے جو ہے نومینیشن فارم حاصل کیے تھے جن میں جو ہے کیونکہ آج لاسٹ دن تھا تو اس میں تقریبا ستائیس جو امیدواران ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں آج حلکہ پی پی دو سو چھبیس میں رویتی جو سیاستدان ہیں جو ہر مرتبہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اس سے ہٹ کر نئے جو چہریں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ستائیس امیدواران جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اگر بات کی جائے سیاسی جماعتوں کی تو اس میں مسلمی قنون کی جانب سے ملک شاہ محمد کان جوئیہ نے کاغذات نامزدگی جو فارم ہیں وہ جمع کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان پی پلسپالٹی کی جانب سے ملک آشق محمد کان جوئیہ نے جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے طریقے جو لبائک ہے اس کی جانب سے سردار ممتاز دوگر نے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کر رہے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی کی جانب سے اصفند یار کان انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں طریقے جمعیت علم اسلام کی جانب سے محمد بن عبد الرمان اسی طرح دیگر جو امید وران ہے ران افراز آمن نون نواب رضی اللہ خان عمر سرور خنلودی ملک آمن نواز و دیگر جو امید وران ہیں وہ اس مرتبہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اگر حل کا پی پی دو سو چھویس کی بات کی جائے تو اس میں کول جو ہے دو لاکھ اٹھاسی آزار تین سو اٹھامن جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق کے رائے دے استعمال کریں گے جس کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن نے جو یہاں پر پولنگ اسٹیشن بنائے ہیں وہ دو سو دو پولنگ اسٹیشن ہیں اب اس کا کیونکہ سکرونٹری کا جو عمل ہے وہ پچیس دسمبر سے شروع ہوگا جو تیس دسمبر تک سکرونٹری کا عمل جائے وہ جاری رہے گا آشک حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ جوانپور کے حل کا پی پی دو سو ترانوے پر بائیس امیدواروں نے اپنے کاغذات نام صدقی جمع کرائے مرزا محمد شہزات ہمائیوں وقاس نوید خان گرچانی خوشید احمد خان نے کاغذات جمع کرائے امار خان لگاری سردار شہر علی گرچانی سردار شہر افکن گرچانی نے کاغذات جمع کرائے ہیں صدار شہر زمان گرچانی مخطوم سید ندیم احمد شاہ سید دوست محمد مرزا محمد یاسر مبین نے کاغذات جمع کرائے ہیں حافظ عبد الرحمن زیا نادر حسین عبداللطیب سبتین سرور نے کاغذات جمع کرائے ہیں شازی عابد عمران اکرم بوتلا سیدار محمد شریف خان شافع علی قریشی نے کاغذات جمع کرائے ہیں مرزا شفقت اللہ شاہ زیب رسول رکیہ بی بی محمد شاہد ڈرڈا نے اپنے کاغذات نام صدقی جمع کرائے ہیں امیدواروں کے فارم اکتیس کے لسٹ آویزہ کر دی جائے گی اور سپروٹنی کا عمل پچیس دسمبر سے تیس دسمبر تک جاری رہے گا منجنہ بات میں کاغذات نام صدقی جمع کرائے کا مرحلہ مکمل ہو گیا پی پی 237 سے نو امیدواران نے کاغذات نام صدقی جمع کرا دیے ہیں پی پی 237 سابق ایم پی ایم میاں فیدہ حسین کالو کا وٹو کے کاغذات نام صدقی جمع میاں فیدہ حسین وٹو قبل چار مرتبہ مسلسل ایم پی رہ چکے ہیں پی پی 237 سے میاں راشد ملکو کا وٹو میاں اسود ریاس وٹو سید آصف علیق بال کے کاغذات جمع ہو گئے میا آفتاب شیر پر آجا فخر الدین سکھیرہ نے بھی کاغسات جمع کرا دیئے ہیں تونسر شریف کے این ایک سو تراسی میں اکیس امیدواران میدان میں آگئے کاغساتی نام صدقی جمع امیدواروں میں سابق ایمینیز سردار امجد فاروق حوصہ خوارجہ شراس محمود شامل ہیں مزید تفسیرات کیا ہیں جانیں گے عظمت بستار سے عظمت بتائیے گا موسیٰ شریف میں این اے ون ایٹی تری میں آج کاغسات نام صدقی جمع کرانے کا آخری ٹائم تھا جو کہ بلکل پر آمون انداز میں یہ موقع مکمل ہوا جس کے بعد جہاں پہ تقریباً اکیس ایس ایسے امیدوار تھے جنہوں نے کاغسات نام صدقی اپنے جمع کرائے ان میں خاص مدواروں میں سردار امجد فاروق حوصہ جو کہ سابق ایمینی ہے جنہوں نے کاغسات نام صدقی جمع کرائے ہیں جنہوں نے کاغسات نام صدقی جمع کرائے ہیں جمع کرانے کا آخری دن تھا اور اس وقت تک ہمارے پاس ٹوٹی ون کینی ریٹس ہیں جن میں دو خواتین شامل ہیں باقی میر کینی ریٹس ہیں انہوں نے کاغذہ جمع کروائے ہیں اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہے ہمارا وقت گزرائے جی بہترین انداز میں ہر پارٹی جو کینی ریٹ کو مناسب وقت اور مناسب ایچجوڑ کے ساتھ ہم نے ٹریٹ کیا ہے اور کسی کو کسی قسم کی کوئی شکایت یا کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہونا ہمارے سے یا ان کو یا ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہو اسی طرح آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم انشاءاللہ جو آئندہ آنے والے مرافل ہیں ان کو بھی کوش اسلوبی کے ساتھ دائے کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فری اینڈ فیر الیکشن اور ہم کسی کو مناسب نہیں اور ہمیں کاملے جی بلکل فری اینڈ فیر الیکشن وہ ہر طرح سے کوشش کی جائے گی یہ آرہ صاحب کا کہنا تھا جہاں پہ تقریباً چار لاکھ چھتر ہزار ایسے ووٹر ہیں جو اپنے حق کے رائے دے استعمال کریں گے پی پی دو سو چوراسی جہاں کا حلقہ ہے جہاں پہ آج تقریباً چوبیس مدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں جبکہ پی پی دو سو پچاسی میں سترہ ایسے مدوار ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں اور جہاں پہ جو دیگر مرائل ہیں وہ بھی جلدی یہاں سے مکمل ہوں گے اب تک جو مرائل ہیں وہ برکل پرسکون انداز میں نہائی کے اچھے محور میں یہ کاغذات نامزد کی جمع کر رہے گئے اور ان کے ہی یہاں پہ گہمہ گہمی کا محور رہا ہے اسمت بہت شکریہ آپ کا ملتان میں کومیور صوبائی اسمبلی کے لیے امیدواروں نے ایکسائز سے کلیرنس سیٹیفیکیٹ حاصل کر لیے امیدواروں کو ٹیکس کی ادائیگی کے بعد این او سی جاری کر دیا گئے امیدواروں میں ملک انور علی، بابر حسین شاہ، ملک آوی ڈوگر، آصف رجوانہ، ملک واسف رانس شامل ہیں ملک آتف ران، رانہ کاسم نون، حاجی، احسان الدین قوریشی نے کلیرنس سیٹیفیکیٹ حاصل کیے شیخ تارک رشید، چاہید محمود خان، سکندر بوسن نے بھی کلیرنس سیٹیفیکیٹ حاصل کر لیے ہیں رانہ تاہیر بشیر، رانہ سوہیل، احمد نون، سلمان نین، رانہ شاہد الحسن نے بھی کلیرنس سیٹیفیکیٹ حاصل کر دیے ہیں بات کریں گے کرسیمس کے حوالے سے ملتان میں بھی مسیح برادری کی جانب سے کرسیمس کا تہوار منانے کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں کتھولک چرچ رضا بات کو کرسیمس کے موقع پر سجا دیا گیا مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فراز زمسان سے فراز آگاہ کیجئے گا مسیح برادری کی جانب سے بھرپور انداز سے منانے کی تیاریاں جاری ہیں اس وقت میں سینڈ دومینک کیتھولک چرچ رضا بات میں موجود ہوں یہاں پر بھی کرسیمس کے حوالے سے بھرپور تیاریاں جاری ہیں اور چرچ کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا اگر بات کی جائے تو آج رات کو کیک بھی کٹا جائے گا اور دوسری جنر مزید بات کرتے چلیں تو کل بھی کرسیمس بھرپور طریقے سے منایا جائے گا اور آج یہاں پر جو ہے وہ کرسیمس ٹری بھی سجایا گیا بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مسیح برادری موجود ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے عید کا سماح ہے اس سوال سے کیا کہنا چاہیں گے یہ کرسیمس ہمارے لئے بہت ہی امپورٹڈ دن ہے اور یہ دن ہم بڑی خوشی سے مناتے ہیں اور خاص کر ہمیں پاکستان میں پورے مذہبی آزادی ہے اور ہم بھرپور طریقے سے اس دن کو سلبلیٹ کرتے ہیں اور ہم گفت لیتے ہیں اور گفت دیتے بھی ہیں اور ہم نے ساتھ دعوت کا بھی پروگرام رکھا ہے تو اور اس کے بعد ہم نے بچوں کو سیار کے لئے لے کے جانا ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں بڑی شدہ سے انتظار ہوتا ہے کہ کرسیمس یہ ہمارے لئے بہت بڑی عید ہے یہ ولادت مسیح کی ایک بہت بڑی عید ہے ہمارے لئے جب الکل ملک بھر میں جو ہے وہ کرسیمس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں بات کی جائے تو بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اور بھی مسیح برادری موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر بھرپور طریقے سے تیاریاں کی جاری ہیں یقیناً گھروں کو بھی سجایا جا رہے ہیں تمام بچے بڑے سب ہی جو ہے وہ اس موقع پر بڑے ایکسائٹیڈ دکھائے دے رہے ہیں ہم ہر سال کرسیمس مناتے ہیں اور کرسیمس کا مقصد یہی ہے امن کا پیغام سرہ اور سلامتی کا کیونکہ ہم ہم لوگ آپس میں مل کر امن اور سلامتی کا پیغام پیش کرتے ہیں اور رات کو بھی وعدت ہوتی ہے دن کو بھی وعدت ہوتی ہے اور تمام دوست امن اور سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں اور پاکستان میں ہمیں مذہبی ازادی آسل ہے آپ سب کا شکریہ اگر میرا کامرمین نعیم قریشی آپ کو مزید مناظر دکھا سکے تو اس وقت سینڈ دومنیک کیتھولک چرچ رضا بات کو خوبصورت بھرکی کمکموں سے سجائے گئے اور دوسری انہیں مزید بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو ہے وہ کرسمس ٹری بھی جو ہے وہ سجائے گیا ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ کرسمس کا تہوار جو ہے وہ بھرپور انداز سے مناتے ہیں ملک بھر میں اب جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج رات کو جو ہے وہ کیک کاٹیں گے بچے بڑے سبھی جو ہے وہ کرسمس کے موقع پر کافی ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یسو مسیح کی جو ہے وہ ولادت کا دین ہے اور اس موقع پر ہر سال جو ہے وہ دھوم دھام سے جشن مناتے ہیں اور بچوں میں جو ہے وہ آئی بھی تقسیم کیا جاتے ہیں جی فراز بہت شکریہ ملتان میں کرسمس کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں پولس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتصامات مکمل کرسمس کے موقع پر بارہ سو سیزائید پولس اہلکار اور افسران تائینات کیے گئے ہیں پولس کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا پولس کے مطابق سیکیورٹی کے فول پروف انتصامات کیے گئے ہیں ایس ایس پی آپریشن محمد عمران کا کہنا تھا کہ صلاح بھر میں بیالیس چرچز پر تقریبات منقض ہوں گی اس موقع پر ایک ہزار دو سو سیزائید پولس افسران اور جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کیلئے تقریبات کے دوران سیسٹی بھی کیمروں کے ذریعے مونیٹرنگ کی جائے گی ملتان پولس کے ذریعے تمام مساغ سینٹر میں کرسمس تقریبات کا انقاد تقریب میں کرسٹن کمیونٹی کے پولس ملازمین اور دیگر افراد نے شرکت کی ملتان پولس کے ذریعے تمام مساغ سینٹر میں کرسمس تقریبات کا انقاد کیا گیا ہے مزفرگرد کی کرسمس کی بھی آمد آمد ہے زلین تسامیہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک اسسٹن کمیشنر ناصر شہزاد ڈوگر کا سینٹر آفل چرچ راولے والا کا دورہ مسیحی برادری کے خاندانوں میں مفت آٹے کے بینکس بھی فراہم کیے گئے ہیں مزفرگرد میں کرسمس کی آمد زلین تسامیہ بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اسسٹن کمیشنر ناصر شہزاد ڈوگر نے سینٹر آفل چرچ راولے والا کا دورہ کیا مسیحی برادری کے خاندانوں میں مفت آٹے کے بینکس تقسیم کیے گئے اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر کے ادارت پر کرسمس بازار بھی فعل کر دیا گیا ہے تمام چرچز میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کرسمس کی تقریبات میں ڈپٹی کمیشنر سمیت تمام آپ سرہ شرکر کریں گے ضروب پنجاب بھر میں کرسمس کی تیادیاں اروش میں پہنچ گئیں میاوالے رحیمیہ خان اور بہاولپور میں تقریبات مسیحی برادری نے کرسمس کی خوشیوں کا کیک کاٹا بہاولپور میں مسیحی مسیحی افراد میں چیک تقسیم کیے گئے فادر عمران خوشید کا کہنا تھا کہ کرسمس خوشیوں اور سلامتی کا تہوار ہے پاکستان میں تمام مذاہب کے افراد متحد ہیں میاوالی ڈسٹرک پریس کلب میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا مسیحی برادری نے کیک کاٹا پادری روبیسن خان کا کہنا تھا کہ خداون نے امن اور بھائی چارے کا درس دیا ہے ملک و قوم کی ترقی کے لیے ملزل کر کام کرنا چاہیے رحیمیہ خان میں کرسمس کی تقریبات کی سیکیورٹی کے اہلکار تائنات کر دئیے گئے فادر عمران خرشیت کا کہنا تھا کہ کرسمس خوشیوں اور سلامتی کا تہوار ہے پاکستان میں تمام مذاہب کے افراد متحد ہیں کرسمس کی تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں بہاولپور میں بیعت المال کے زیرہ تمام کرسمس کے حوالے سے سینٹ ڈومنی کین چرچ میں تقریب منقط کی گئی چیئرمن زلی بیعت المال کمیٹی حیدر عباس پیرزادہ نے مستحق مسیحی افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے اس موقع پر فادر یونس شہزاد اور فادر ناصر ایمینل بھی موجود تھے بانی پاکستان قائد آسم محمد علی جناہ کا ایک سو سنت تالیس مایوں میں پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ملتان میں پاسپان رکشا ٹیکسی ڈرائیورز یونین کے سیر احتمال تقریب کا نقاط کیا گیا قائد آسم محمد علی جناہ کے سال گرہ کا کیق کاتھا گیا یہ مناظر ہیں عزید ہڑا چوک کے جہاں پاسپان رکشا ٹیکسی ڈرائیورز یونین کے زیر احتمال قائد آسم محمد علی جناہ کی سالگیرہ کے مناسبت سے کیک کٹا گیا تقریب میں رکشا ڈرائیورز کی کسی تعداد شریک ہے شورکا کا کہنا ہے کہ قائد آسم محمد علی جناہ کی وطن عزیز کیلئے قربان یا ناقابل فراموش ہیں محمد علی جناہ محمد علی جناہ محمد علی جناہ شرف گجر سیاسی راہنمار ملک زلو نورین بھٹا زلی چیئرمین رانا آزم زلی نائب صدر امیر جٹ سمیت باڑی کے دیگر اہد دران نے شرکت کی شورکا کا کہنا تھا کہ ہمیں قائد کی نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہماری بزرگوں نے جو کیا وہ تو کیا لیکن قائدہ آزم محمد علی جناہ نے ہمارے لئے جو کیا تاہیات ان کا احسان نہیں بھولیں گے کیونکہ آج ہم آزاد قوم ہیں آج ہمارا اپنا ملک پاکستان کو سب سے زیادہ قید آزم محمد علی جناہ کی تعلیم آت کی آج ضرورت ہے آج جس طرح غریب طبقہ پسر ہے قید آزم نے جیسے لوگوں کو بتایا ایک علیہ ملک ایک علیہ شناکت دی ہے اس لئے سب سے زیادہ آج ہم کو قید آزم کی تعلیمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے تقریب کے اختتام پر بابای قوم کے دلچات کی بلند اور پاکستان کی خوشحال جنوری ہوگا پولیو مہم دوسرا فیز پندرہ تا انیس جنوری شمالی مزرستان بنو میں چلے گا پولیو مہم کا آخری فیز بائیس تا چھبیس جنوری جنوری کے پی کے میں چلے گا اور سرائے کے مطابق مہم میں ساڑھے چار کروڑ سے زائد بچوں کی پولیو پوٹیکشن نے کہا بچوں کو والدین جیسا پیار دینا کسی ادارے کیلئے ممکن نہیں ہے ملتان چائل پوٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو میں رہائش وزیر بچے موسم سرما کی چھوٹیاں منانے میں مصروف سینٹر میں بچے اپنے پسند دیدہ کھیل کھیل کھیلنے لگے تو کوئی بیڈ مینٹن تو کسی کو تو بس سینٹر میں لگے جھول جھول نے ہیں چائل پوٹیکشن میں رہائش وزیر بچوں کا کہنا تھا کہ چھوٹیوں میں ہم بہت مزا کر رہے ہیں کھیلنے کے علاوہ رات کو کارٹونز بھی دیکھتے ہیں گھر کی یاد تو ستاتی ہے مگر دوستوں کے ساتھ دل بہلا لیتے ہیں سینٹر میں دوست گھر والوں کی کمی پورا کر رہے ہیں چھوٹیوں میں ہم نے بچوں کے ایسے مختلف گیمز میں بچوں کو یہاں سپیشل اچھے کھانے ہم دے رہے ہیں سپیشل مینیو کے تحر اور بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں بیڈ ادارے کے لیے ممکن نہیں کیمروین محمد فہیم کے ساتھ علشوہ عصف روحی ملتان